پاکستان کا بہت بڑا علاقہ اور پاکستان کا پاپلیشن کا ایک بہت ہی بڑا تیتاد آج تک اس قدرتی آفت سے گزر رہے ہیں سلاب ختم نہیں ہو چکا ہے ابھی تک ابھی تک بلوچستان کے پہاروں سے پانی سندھ میں داخل ہو رہا ہے ابھی تک تقریباً 50% کا جو ایریا تھا جو پانی میں ڈوبا ہوا تھا پچاس فیصد ڈی وارٹر ہو چکا ہے پچاس فیصد رہتا ہے ابھی بھی اب کسی نے دیکھنا ہے تو جائے خیر پورناتن شاہ جائے میرے دہات کے اندر کی طرف جائے تو آپ کو نظر آئے گا اب تک روڈوں کے دونوں طرف سمندر ہی سمندر ہے یہ ایک تاریخی قدرتی آفت ہے یہ ماضی کے سلاب کی طرح ہمارا دریا کی وجہ سے نہیں یہ سلاب آسمان سے نیچے آئے ہیں یہ ہماری لیے کہ آمد 33 ملین پیپل متاثر ہوئے 33 ملین اسٹریلیا کی پاپیولیشن سے زیادہ ہے نیو زیلنڈ کا پاپیولیشن سے زیادہ ہے یورپ کے کافی ممالک کو آپ وہ کھٹا بھی کرے وہ 33 ملین تک نہیں پہنچ جاتے ہیں کینیڈا کا نوے فیصد پاپیولیشن ہے میں یونائٹیڈ نیشنز میں تھا تو میں نے وہاں کے جو وزیر خارجہ تھے ان سے پوچھے کہ اگر آپ کا نوے فیصد پاپیولیشن رات اور رات اس قسم کے آفت سے گزرتا آپ سنبھال سکتے ہیں تو صاف ان کا جواب تھا کہ نہیں ہم نہیں سنبھال سکتے ہیں میں سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں زمین کا رقمہ اتنا بڑا کہ پورا یونائٹیڈ کنگڈم کا جتنا جتنا ہی زمین ہے یونائٹیڈ کنگڈم میں وہ پورا کا بورا پانی کے نیچے ابھی پورا انتظامیہ سیول سوسائیٹی سیاسی کارکون جون سے لے کے آج تک دن رات ایک کر کے محنت کر رہی ہیں جو وسائل ہے جتنا ہم بھی بند بس کیا اور سندھ حکومت نے اپنا پریجریز کھولے جو بھی پروکیور کر سکے وہ فاقیم حکومت مدد کر رہے ہیں میں جگہ جگہ جا کے ہر ملک سے رابطہ کر کے چاہے وہ امداد ہو یا کرز کا معافی ہو یا کسی کسی چیز کا ہمیں بہت مدد مل رہے ہیں لیکن تعداد اتنا زیادہ ہے متاثرین اتنے زیادے ہیں مسائل اتنے زیادے ہیں کہ جتنا بھی ہم کرے وہ کم لگتا ہے کم محسوس ہوتا ہے اور کرنے کا دل کرتا ہے اور محنت کرنے کا دل کرتا ہے اور جب میں تو حیران ہوں کہ ون تھرڈ اف پاکستان ڈوبا ہو اور آپ کچھ چینلز کو کھولے آپ اسلامباد کی طرف آگے بھرے تو ایسے لگتا ہے کہ الگ ایک ملک ہے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کوویڈ میں جتنا فرق ہوا ہمارا معیشت پہ اس سے زیادہ ہوا ہے سلاب کی وجہ سے جو آپ کا نہ صرف ایک قدرتی آفت کی وجہ سے اتنا بڑا سلاب کی وجہ سے جو جو تبھائی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو ہوئی رہا ہے پھر آپ کا پورا پاکستان میں فور ملین ایکر زرائے زمین گیا کھری فصل گئی آپ کا نہ صرف زرائے معیشت تو ہمارا پورا کا معیشت کا بیک بون ہے تو آپ کا پورا معیشت کس کا اثر ہوگا ان خاندانوں کے اثر ہوگا لیکن ایک ایکنومک کانسیکونس کے ساتھ ساتھ ہم فور انسیکیورٹی کی مسئلے کو بھی آگے دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ ٹرائجیڈی فور انسیکیورٹی اور ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے کہا ہے کہ پاکستان میں پاکستان is facing a second catastrophe اور وہ second catastrophe کیا ہے ہیلتھ catastrophe چل رہا ہے اس لئے پورا پاکستان اگر 33 million people متاثر جو جو water born diseases پھیل رہے ہیں مچھروں کی وجہ سے مختلف پیماریوں کی وجہ سے وہ اتنا برا تعداد ہے کہ اگر ہمارے hospitals damaged نہیں ہوتے جو کہ ہیں اگر ہمارا nurses doctors paramedical staff خود متاثر نہیں ہوتے جو کہ ہیں پھر بھی اتنا برا مسئلہ ہوتا کہ ہمارے کھڑے کھڑے ہوتا اتنا بور بہت کہ 10% of پاکستان 's infrastructure damaged by these floods اور اگر آپ سوچے کہ پورا پاکستان میں floods نہیں تھے تو وہ disproportionately what percentage of since health infrastructure would have been damaged by these floods i think cm مجھے numbers دے رہے تھے ابھی تک ہم نے 3.8 million people کا treatment کیا ہے ہمارا medical camps پہ ہمارے hospitals مزید treatment کرنا پڑے کلائمٹ catastrophe ہمارے لئے health catastrophe ہمارے معاشی اور ذرائع کا جو impact ہے اس کا food security پہ مسئلہ ہو رہے تو ہم تینوں طرف ان issues کا مقابلہ کر رہے ہیں ابھی تک لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے کوشش کر رہی ہیں اور جہاں پانی نکلا ہے وہاں ہم damage needs assessment کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے پانی نہیں نکلا ہے وہاں سے بھی جیسے یہ نکلتے ہیں ہم اپنا damage needs assessment کریں اس لئے جب ہمانا damage needs assessment ہوگا تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ نقصان ہوا تو کتنا ہے ابھی تک پختون خواہ میں جنوبی پنجاب میں بلوچستان میں کافی زیادہ assessment ہوا ہے لیکن بلوچستان میں ابھی تک ایک لاکھ دس اکر زمین پانی کے نیچے ہیں تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے اور وہ سارا کا سارا پانی آپ در گزر نہ ہے تو جب تک پانی نکلتا نہیں آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہوگا کہ دبائی کتنا ہوا ہے ہم گیس کر رہے ہیں اس وقت کے تقریبا تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہوگا تقریبا یہ لیکن یہ ہمارا اندازہ ہے ابھی تک پکا ہمارا فگر سامنے نہیں آئی ہم اس کو اس قدرت آفت کو اس انداز میں لے جیسے ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دو پاکستان یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان ڈوبا ہو ہے باقی اپنا سیاسی چمکاتے رہیں گے باقی اپنے الیکشنز لگتے لہیں گے اپنے سیاسی گیمز چمکاتے رہیں گے ہم اگر ایک ملک ہے تو ایک ملک ہو کے اس نصیر آباد تک بلوچستان میں متاثرین ہیں اور آج تک کراچی کے علاوہ پورا صوبہ میں سلاب کے متاثرین ہیں اور کراچی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے کراچی کا سلاب میں نقصان نہیں ہوا مطلب پورا کراچی ڈوبا نہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا جب یہ بارش سے شروع ہوئے تو یہاں کراچی سے شروع ہوئے تب بھی وہ تاریخی بارش تھی دن رات سارے کے سارے بھاگ رہے تھے پورا کراچی میں اور ابھی تک اس کا بھی نقصان آپ کو نظر آرہا ہے جو بھی انفرسٹرکچر میں پوٹ ہولز اور اتنا زیادہ تعداد میں پانی آنے کے نقصان جو ہوا ہے ابھی تک وہاں بھی انفرسٹرکچر نقصان ہوا that i'm not counting in the 30 billion جو ہمارا گیسٹمیٹ ہے باقی پاکستان جو آفد زیادہ ڈیکلیر ہو چکا ہے تو ہمیں ہم مایوس نہیں ہیں سب محنت کر رہے ہیں ہم وزیر عظم صاحب ایسے وزیر عظم ہے جو پورا پاکستان کو اون کر رہا ہے جس کو اندازہ ہے عوام کا تکلیف کا دکھ درد کا وہ نہ صرف بلوچستان سندھ جنوبی پنجاب پختون خواہ بھی کیا ہے لیکن سب سے زیادہ دوریں ہمارے ہاں یہاں سندھ میں یا ساتھ ہوئے ہیں یہاں لگائیں ہیں سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے